ہماری گزاری سے خطابت کے لیے حجت علیہ السلام آلی جناب پرانا میراد حضر صاحب قبلہ عاظم پرسے کی گوائیں اور اس محفل کو خطاب فرمائیں آپ تمامی حضرات اقبار واضح بلن ناری صلوات اقبال کریں اللہ علیہ السلام لا حول ولا قوة الا باللہ والعلي العظیم عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرحلی صدری ویسلی امری وحلو لغدتا من لسانی افقہ قولی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعلا علیہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المنتجبین والعنت الضائر على آدائهم من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد اغتقال مولانا اللہ حسن الاسکری علیہ السلام اللہ حسن الاسکری علیہ السلام بے اصل عبدو عبدن یکون زا وجہین وزا لسانین سلوات پڑھی برمحمد وعالمان گزشتہ سے پیوستہ اگر یاد ہو تو پچھلے سال اسی فقرے پر گفتگو شروع کی تھی دامنے وقت میں گنجائش نہیں تھی اس سال گنجائش ہی گنجائش لگ رہی ہے مولا کا یہ فقرہ جس کے سلسلے میں البتہ یہ حدیث طویل ہے لیکن میں نے یہ شروعاتی چند فقرے کہ اسی کی وضاحت پچھلے سال نہیں ہو سکی تھی اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ارشاد ہوا کہ مولا فرماتے ہیں سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے دو چہرے ہوں اور دو زبان چونکہ محفل جو منقید ہے جس امام سے متعلق ہے اور میرا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جو مناسبت ہوتی ہے اسی سلسلے سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش یہ رہتی ہے کہ اس سلسلے سے وہ پیغامات جو ممبروں سے پہنچنا چاہیے وہ حد تلیمکان کوشش رہتی ہے کہ پہنچے اس لیے کہ فرش مودت ہو فرش محبت ہو فرش مدہت ہو فرش عزا ہو ہمارا کوئی بھی فرش ارش نشینوں سے خالی نہیں رہتا اور دوسری چیز کہ ہمارا کوئی بھی فرش ہو وہ فرش بغیر اصلاح معاشرہ کے وہ فرش نہیں کہلاتا دنیا میں لوگ کالینوں پہ بیٹھنے کا نہیں چلنے پر فخر کرتے ہیں دنیا میں لوگ کالینوں پر بیٹھنے کا نہیں چلنے کا یہ فخر کیا کرتے ہیں کہ آج میرے لیے یہ کارپٹ بچھایا گیا یہ کالین بچھایا گیا وہ فرش بچھایا گیا وہ اور ہوں گے جو فرش کے منتظر رہتے ہیں کہ کتنا قیمتی ہے ہم وہ قوم ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں اس فرش کو قیمتی بنا دیتے ہیں ہم اس فرش کو قیمتی بنا دیتے ہیں ہمیں فرش کے لیے نہ کسی کپڑے کی ضرورت ہے نہ کسی کارپٹ کی ضرورت ہے ہم اگر زمین پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ زمین بھی ہمارے لیے قابل فخر ہو جایا کرتی ہے لہذا روایات میں سے ایک روایت کا مقہوم جللی سے میں بیان کر دوں کہا کہ اپنی اس بات کی دلیل ہو جائے جب ایسی بزم جو اہلِ بیت کے نام کے زمین پر سجدی ہے اور اس بزم میں آنے والے ملائکہ میں اس بات کی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ اس فرش کے ہم محتاج نہیں ہیں بلکہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں اسے فرش بنا لیتے ہیں اب روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بزم اہلِ بیت سجدی ہے زمین پر تو اس پر ملائکہ آتے ہیں اور ملائکہ آتے ہیں جب وہ بزم ختم ہو جاتی ہے واپس جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو کچھ ملائکہ جو اس وقت انہیں آنے کی اجازت نہیں ملی رہتی یا انہیں خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ بزم ایسی بزم زمین پر سجی ہوئی ہے اب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو تو یہ جانے والے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ ہم کہیں سے آ رہے ہیں تو اب وہ سوال کرتے ہیں کہ جب تم گئے تھے ادھر سے گزر رہے تھے تمہارے بدن سے ایسی خوشبو نہیں آ رہی تھی تمہارے بدن سے ایسی خوشبو نہیں آ رہی تھی اب جو واپس آ رہے ہو ایک بہترین ایسی منفرد خشبو آ رہی ہے کہ جس کو ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا یہ ایسی منفرد خشبو ہے یہیں پہ آگے کی بات کو رکتے ہوئے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں فرض پر آنے والا معصوم فرشتہ ہی کیوں نہ ہو اگر آتا ہے تو خشبودار بن کے جاتا ہے تو فرض پر خاکی اگر بیٹھ کر کے زمین پر جائیں اور اپنے اپنے گھروں اور ماحول کو خشبودار نہ بنائیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ فرض پر نہیں آئے تھے سلوات پڑی امر محمد و آل محمد لہذا اب وہ جب جاتے ہیں تو پوچھتے کہاں سا رہے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم فرض سے آئے تھے بزم اہل بایت سے آئے تھے بزم سجی تھی اہل بایت کے نام پر آل محمد کے نام پر بزم سجی تھی ماں سے شریک ہو کر کے آ رہے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے کر کے چلو توجہ کیجئے گا وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے کر کے چلو تو وہ آواز دیتے ہیں اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں مجلس ختم ہو چکی محفل ختم ہو چکی وہ بزم اٹھ چکی ختم ہو چکی تو کہتے ہیں ہمیں لے کر کے چلو اور وہ باقاعدہ آتے ہیں اس جگہ پر جہاں اب کوئی نہیں ہے بزم ختم ہو چکی ہے لیکن وہ آتے ہیں اس جگہ پر اپنے پروں کو تبرک کے طور پر ملتے ہیں اپنے آپ کو آغشتہ اس بزم سے کرتے ہیں کہ جو بزم سجی تھی اور ختم ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بزم اہل بیت جہاں سج جاتی ہے وہ بھی باعث برکت و صفاہ ہو جایا کرتی ہے سلوات پڑھئے پر محمد والے محمد یزا تو اس بزم میں ہم آئے ہیں تو اب یہ بزم جو سجی ہے جس کے نام کی سجی ہے اس کا نام ہے حسن اس کا نام ہے حسن ان بزم عصمت کے چودہ پھولوں میں سے دو پھول ہیں جس کا نام حسن ہے ایک پہلے کے بعد کا حسن ایک آخر کے پہلے کا حسن یہ دو حسن آئے ہیں اب ان دو حسن میں ایک مجتبہ ہے ایک عسکری ہے اب عسکری کے معنی جو بیان کیے جاتے ہیں عام طور سے جو لغات میں بیان کیے گئے ہیں علماء نے بیان کیے ہیں صاحبان علم نے بیان کیے ہیں عسکری کے معنی بیان کیے ہیں لشکر سپاہی فوج کے جبکہ ایک معنی یہ بھی بیان ہوئے کہ جو غریب ہے توجہ کیجئے گا جمل بھائی دیکھئے گا عسکری کے ایک معنی یہ بھی ہے جو بہت کم بیان کیے جاتے ہیں عسکری اسے کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر کے فوج حراسہ ہو جائے جسے دیکھ کر کے لشکر ڈر جائے تو اس کا مطلب عسکری انہیں کہا گیا ہے چونکہ مولا کو چھاؤنی کے درمیان میں رکھا گیا تھا اس لیے اسے عسکری کہا گیا اور اس علاقے کو عسکر کہا جاتا تھا اس لیے آج بھی عسکریین سامرہ کو کہا جاتا ہے جبکہ سر رومنہ اس کا اصل نام ہے تو اب عسکریین کہا جاتا ہے یعنی ایک مطلب یہ ہوا کہ ایک عسکری نہیں ہے وہاں دو دو عسکری ہیں اس طرف توجہ نہیں ہے عسکریین کہا جاتا ہے یعنی سامرہ میں ایک عسکری نہیں ہے دو دو عسکری ہیں کازمین میں ظاہراً ایک کازم ہے لیکن اسے کازمین کہا جاتا ہے یعنی دو دو کازم ہیں یہ کازمین یہ عسکریین یا یہ کیوں کہا جاتا ہے شاید یہ اس طرف یاد دلائے جاتا ہے اگر تم دیکھنا چاہو تو اگر تم بابصیرت ہو جب چودہ کے چودہ کو سامنے رکھو گے تو کبھی محمد نظر آئیں گے کبھی علی نظر آئیں گے اسی طریقے سے اگر تم کازمین میں آوگے تو وہاں دو دو کازم نظر آئیں گے دو دو عسکری نظر آئیں گے تو ایک کب سے کہا جانے لگا بادشاہ وقت مولا کو آسکری کب پہا جانے لگے بادشاہ وقت نے ظاہر سے بات ہمیشہ ہر وقت کا بادشاہ اور حاکم الہی منصف رکھنے والوں کو زلیل کرنا چاہتا ہے تاریخ میں دیکھ لیجئے چاہے آج کے زمانے میں وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے علماء ہوں یہ تو چھوٹے بڑے ہم نے بنائے ہیں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں چھوٹے موٹے علماء ہوں چھوٹے میں چلے یہ مسجد پیش نماز ہی سمجھ لیجئے تو حتیل امکان کوشش آج کے زمانے میں جن کے اندر بھی حاکمیت کا جذبہ پایا جاتا ہے صاحبان علم کو ظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اندر بھی حاکمیت کا جذبہ پایا جاتا ہے صاحبان علم کو چاہے جس فن سے البتہ وہ سماج کے سامنے فن لے کر کے آتے ہیں لیکن وہ فن فن میں بدل جاتا ہے وہ فن لے کر کے آتے ہیں لیکن وہ فن میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اب ظلیل کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے اور آپ کے گیارے میں امام کو کہا اس کی پلاننگ کی گئی تو کسی یہ عام طور سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہوتی نہیں ہے لیکن چاپلوس قسم کے لوگ جو آس پاس بیٹھتے ہیں وہ باتیں ڈال دیتے ہیں کان میں حاکم کے ذہن میں یہ بات نہیں کی کسی چاپلوس نے کہا ارے صاحب بڑا بہترین موقع ہے نبوے ہزار کی فوج بلائیے اس کے سامنے پریٹ کرائیے ان کو لے کر کہے گے ڈر جائیں گے یہ ڈر جائیں گے نام یاد رکھیے گا عام طور سے کیا کہا جاتا ہے اس پری کے معنی لشکر کے میں نے ایک معنی اور بیان کیا وہ کہہ کہ جس سے لشکر ڈر جائے نبوے ہزار کی فوج جب آئی مولا کو بھی اس درمیان بلائی گیا اور اس درمیان جب بلائی گیا مولا آپ وہاں پہنچے مولا اپنی اسی شان و شوقت اور عبوت اور خدا جی دی ہوئی طاقت اور فضیلت کے مطابق اس مجمع کے سامنے آئے اس فوج کے سامنے آئے اور جیسے ہی مولا وہاں پہنچتے ہیں ایک دفعہ لوگوں نے کیا دیکھا مولا اپنی آن بان شان کے ساتھ کڑے کوئی بھی ماتے پہ نہ شکن نہ پسینہ نہ ڈر نہ خوف جب کوئی بھی امام کی طرف سے نہ ایکشن نہ ری ایکشن کچھ نہیں دکھا تو ظاہیز بات ہے اب تو انتظار میں تھے کہ کچھ تو کہیں اس پہ کچھ تو بولیں کہ گبہ حاکم کہتا ہے کہتا دیکھا میری طاقت دیکھی میری فوج دیکھا میرا لشکر ان کی تعداد دیکھی ان کی چھمکتی ہوئی تلوارے دیکھی ان کے گھوڑوں پی ٹاپے دیکھی توجہ کیجئے گا جیسے اس نے یہ باتیں کہی مولا نے کہا تو اپنی اس ناچیز فوج اور اس لشکر پہ غرور کر رہا ہے کیا میں بھی اپنی فوج دکھاؤں تو اس نے کہا تمہاری فوج کہاں کوئی ایک آدمی نہیں دکھائی دینا ہے کہا وہ دیکھ آسمان کی طرف اشارہ کیا اب کیا دیکھا بادشاہ وقت نے ایک لاکھ فرشتوں کی فوج گھوڑوں پر سوار چمکتی ہوئی تلوارے جیسے ہی اس نے دیکھی تو کہنے لگا یہ آپ کی فوج ہے اب شاید کسی کے ذہن میں اب جہاں سے میں رمکر کے ایک بات کہنے چاہتا ہوں کسی کے ذہن میں تصور آئے ایک لاکھ کی فوج ان کے پاس تھی اگر ذہن میں یہ آئے کہ یہ کسی ایک لاکھ کی فوج آئی ذرہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو پیغمبر کی مدد کے لیے آئی تھی کہ نہیں ملائکہ کی فوج ارے بھائی کم سے کم پانچ ہزار کی تعداد تو ملتی ہے کہ پانچ ہزار ملائکہ نے آ کر کے پیغمبر کی جنگ میں مدد کی تو اس کا مطلب یہ مولا یہ فوج کیوں دکھانا چاہتے ہیں کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں اگر اس محمد کے لیے بھی فوج مدد کے لیے آ سکتی ہے یہ محمد بھی چاہے تو اس کی بھی مدد کے لیے فوج آ سکتی ہے سلوات پڑی ہے محمد و عالم اور مولا نے جب اس وقت اپنا یہ معجزہ دکھایا ہے اس وقت سامنے نوے ہزار کی فوج پہ ایک روب تاری ہوا جب وہ روب تاری ہوا تب امام کو کہا گیا اسکری تب کہا گیا اسکری پھر یہ مولا امام حسان اسکری اسلام ہے کہ ان کی ذات مقدس کے بڑے پہلو ہیں ان پہلیوں کو چھوڑتے ہوئے وہ گزہستہ سال جہاں پہ میں نے چھوڑا تو وہیں سے گفتگو پھر میں شروع کر رہا ہوں مولا فرماتے ہیں بہت سے آپ کے کلماتیں کسار بھی ہیں انہی میں سے ایک فقرہ میں آپ کے سامنے پیس کر رہا ہوں جو مولا فرماتے ہیں کہ سب سے برا شخص وہ ہے لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے سلامات پڑھئے برمحمد سکریہ لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کے دو چہرے ہوں اور دو زبان ہوں دو چہرے والا دیکھا ہے نو چہرے والا پہ دیکھیں ہر سال جلتا دیکھا ہوگا دو چہرے اور دو زبان دو زبان والا بھی دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہے ہمیں سامپ کے دو زبان ہوتی کی نہیں دیکھیں مولا نے کیا کہا دو چہرہ اور دو زبان والا یعنی اس کا مطلب ہی کہ اگر کسی کے پاس دو زبان پائی جاتی ہے زہریلا بھی ہے نقصان دے بھی ہے جان لیوا بھی ہے اور ذرا غور کیجئے کہ زہریلا بھی ہے نقصان دے بھی ہے جان لیوا بھی ہے لیکن سامپ پھر بھی کچھ بہتر ہے سامپ کسی کو کاٹتا ہے کسی کو دراتا ہے سلوات پڑیے بھر محمد ایک کسی کو کاٹ لیتا ہے کسی کو ڈران کے نکل جاتا ہے لیکن سامپ پھر بھی کچھ بہتر ہوتا ہے فارسی شاہر بہت ملہ محتشم کاشانی آیت اللہ تھے بہت بڑے ان کا شہر ہے سامپ اور انسان میں فرق کتنا ہے آپ فرماتے ہیں چونکہ اس کے بعد اب شیر کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے تو میں فارسی سے شروع کر دوں آپ فرماتے ہیں دیکھیں دو چہرہ والے اور دو زبان والے اسی شیر مل جائیں گے جہاں تک ممکن ہو برے دوست سے پرہز کرو یعنی اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوست کا انتخاب کرنے کے پہلے دیکھ لو کہ دوست کیسا ہے دوستی کے میار پڑھ لو جو ایک چائے پلا دے سموسہ کھلا دے وہ دوست نہیں ہو جاتا ہے جو تقریر میں آ کر کے واہ واہ کر دے وہ دوست نہیں ہو جاتا ہے جو شیر خانی میں زیادہ نعرے لگا دے وہ دوست نہیں ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے پہلو ہیں دوستی کے میار ہمارے زمانے میں آج کے زمانے میں بتلتے جا رہے ہیں دوستی مفادات پر منحصر ہو کر کہہ رہ گئی ہے اگر ہمارے مفادات فائدے وابستہ ہیں تو دوستی ہے اور اگر مفادات کو نفصان پہنچ رہا ہے تو دشمنی ہے جہاں تک ممکن ہو برے دوست سے پرہش کرو وجہ بھی بتایا ہے ریزن بھی بتایا ہے انہوں نے کیوں یارے بد بدتر بود ازمانے بد کہا کیوں برے دوست سے دوری بنا کر کے رکھو کہا اس لیے کہ برا دوست صاحب سے بھی بدتر ہوتا ہے برا ہوتا ہے صاحب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اپنے لفظوں میں کہے دوں برا دوست صاحب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آخر کیوں خطرناک ہوتا ہے اب بتا رہے ہیں وجہ بتا رہے ہیں یہاں سے برا دوست اگر تمہیں مل گیا نا اگر ساپ نے تمہیں ڈس لیا نا تو صرف اور صرف وہ کیا کرے گا تمہاری جان لے گا دیکھئے عالمانہ شعر ہے معلم اخلاف بہت بڑے پائے کے عالم مارے بد تنہا تورا برجان زنگ صرف صرف اور صرف تمہاری جان لے گا یارے بد ہم جانو ہم ایمان زنگ برا دوست صرف سے بطر کیوں ہے اس چوتھے مصرے میں آپ نے بیان کر دیا اگر تمہیں برا دوست مل گیا جان بھی لے لے گا ایمان بھی لے لے گا یادہ دوست ہی میں جب انتخاب کرنے آو تو پہلے دیکھو کہ وہ دوست ہے کیسا اسی کو کہا جاتا ہے جو چہرے والا ایسا تو نہیں ہے موہ پہ جب ملتا ہے تمہارا ہے واہ واہ کیا کہنے بہت اچھے بڑے اچھے اشار پڑے کامیاب تم تو تمہارا نام بھی کامیاب ہے تمہارے اشار بھی کامیاب ہے مولا تمہیں کامیاب کریں جیسے امام بڑے کے باہر گئے ہم مولانا صاحب نے اب کہنا چکے بہت بتمیز لگا ہے اسے ہم جانتے ہیں شکل صورت سے لگتا ہے اسے کہتے ہیں دو چہرے اور دو زبان والا اسے کہتے ہیں دو چہرے اور دو زبان والا سلوات پڑھئے ورمحمد والے انسان کو نہ دو چہرے کا ہونا چاہیے نہ دو زبان کا ہونا چاہیے انسان کو نہ دو چہرے کا ہونا چاہیے نہ دو زبان کا ہونا چاہیے دو زبان کا مطلب کیا ہو گیا دو زبان کا مطلب آج کے زبانے میں دو چہرے کا مطلب اگر ڈھونڈیے تو بہت زیادہ دکھائی دے گا میں مسادیق نہیں دے کروں گا میں انہیں چند مثالیں اس لیے دے دی تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکے مولا فرمان ہے کہ عبد کا لفظ استعمال کیا بیسا لبد عبد سب سے برا عبد وہ ہے سب سے برا بندہ وہ ہے کہ جس کے دو چہرے دکھائی دیں جس کی دو زبانیں ہوں اچھوں کے ساتھ ہے تو اچھی اچھی باتیں بروں کے ساتھ ہے تو بری بری باتیں اب امام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو انسان کی سنگت تہے کرے گی کہاں رہ رہا ہے کیا کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے اب یہ مت گھبرائیے کہلے فلا آدمی سید ہو کر کے فلا آدمی رزبی ہو کر کے ایسی ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ جو عبد ہونا چاہیے وہ کبھی عبد نہیں ہو سکا سید پتھان انساری شیخ ہونے کے پہلے انسان کو عبد بننا پڑے گا اگر عبد نہیں بن پایا رزبی تو نام کا کہلائے گا نکالنے بیٹھے گا قرآن کی آیتوں کو قرآن کی آیتیں اسے اسلام سے نکال دیں گے سلوات پڑھئے برمحمد و آل محمد بس دو تیل میٹ کی اور زحمت گفتو ختم کر رہا ہوں اور شہرہ آ رہے ہیں آپ کے درمیان زیادہ میں حائل نہیں ہوں گا بے سال عبد سب سے برا عبودیت کی منزل میں جائیے کیوں عبد کا لفظ مولا نے شاید اس لئے استعمال کیا میری ناقص عقل یہ کہتی ہے لیکن جو بھی ہے تھوڑی بہت عقل وہ اس چیز کو مانتی ہے کہ مولا نے کیوں کہا عبد کا لفظ کی استعمال کیا کہا کہ تاکہ تمہیں یاد دلائے جا سکے تم عبد ہی پیدا کیا گئے ہو دیکھئے یہ بیچ میں ایک جملہ چلا گیا اس کا زمانہ ہے ایسا نہ ہو کہ کانٹ پیٹ کر بیان کر دیا جائے سعداد کی توہین کر کے چلے گئے نہیں سعداد کے قدموں کی دھول ہوں گا لیکن ابھی میں اونٹ پٹھانگی یہاں سے بولنے لگوں چھوٹا سا بچہ بھی جو سمجھدار ہے ممیز ہے وہ بھی کہے گا مولانا کو اپنا وقار بچا کے رکھنا چاہیے اما جب چھوٹی سی مولیویت میں وقار کی بقا جو ہے خود آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو سیادت کی بھی اپنی بقا کرنی چاہیے اور رکھنی چاہیے کہ منصوب کی ذات سے ہیں آپ رہیے سید رہیے نہ آگ کے سید لکھنے سے نہ آگ کے سید کاٹنے سے آپ پر شجرہ کوئی نہیں بزت سکتا اگر جہنم کی آگ حرام آپ پر ہے کوئی زمدستی آپ کو نہیں بھیس سکتا جہنم میں حرام ہے تو حرام رہے گی لیکن اگر آپ کی سیادت اور سید اور رضوی زیدی نقوی حسینی حسنی جو کچھ بھی لکھنے سے اگر سادات کی توہین ہو رہی ہے تو ایسے لوگ اپنے آپ کو سید اور رضوی نقوی یہ سب لکھنا چھوڑ دیں رہے سید انہیں خارج نہیں کیا جا رہا ہے اگر سیادت پر فرقا رہا ہے اور سادات کرام کی توہین سادات کرام سے زیادہ توہین جس زوات مقدسہ سے وہ ہیں اگر ان کی توہین ہو رہی ہے تو لکھنا چھوڑ دیں وہ باقی رہیں گے جو ہیں وہی رہیں گے ہم لاکھ کالا ماما پہلنے سید نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتے تو انسان کو اسی لئے کہا گیا ہے مولا فرماتا ہے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس عبودیت تو نظر میں دکھو اس لئے کہ اگر اللہ کے بندے بنے رہو گے اور اس بندگی پر عمل کرتے رہو گے تو وہ بندگی تمہارے لئے مفید ہوگی اور پروردگار عالم نے انسانوں کو جو پیدا کیا اس میں بھی یہی فرمایا مولا کے اس قول کے مطابق اب آگیا کر بڑھتے چلئے بہت سے واقعات ہیں بہت سے باتیں ہیں مولا امام حسان اس کے لئے سلام کے سلسلے سے لیکن اس کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ہی قول کو آپ سنیے لیکن اس سے اپنائیے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو حق ہی پر بنے رہیے اب باطل کے درمیان جا کر کے نہ بیٹھئے اور اگر باطل کے درمیان بھی جائیے باطل والی باتیں نہ کیجئے وہاں بھی حق بیانی کیجئے ورنہ مولا کے اس قول کے مطابل آپ دو چہرے والے ہو جائیں گے ایک سے زیادہ چہرے والے کو ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں راوڑ کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ چہرے والے کو راوڑ کہا جاتا ہے اور ہر راوڑ کا پتلہ ہر سال جلتا ہے لہذا دو چہرے والا نہ بنی ہے مولا فرماتے ہیں دو چہرے کا مطلب ہے یعنی انسان اپنی انسانیت کو باقی انسان ہی بن کر کے رہے شاید اشارہ اس طرف ہے آئے قرآنی کی طرف وہ آئے قرآنی کیا ہے جس قرآن کی آیت میں کہا جاتا ہے بعض انسانوں کے لئے بہت سے لوگ انسان ہوتے ہوئے انسان نہیں رہے گئے وہ جانور ہو گئے یہ دوسرا چہرہ انسان جو اپنا لیتا ہے وہ انسانیت سے گر کر کے وہ حیوانیت میں چلا جاتا ہے اور جانوروں ہی میں نہیں رہ جاتا ہے قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے بلہم ازال بلکہ وہ جانوروں سے گیا گزرا ہو چکا ہے لہٰذا اس بز میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگارہ ہم سب کو جیسا بندہ تو چاہتا ہے ویسا بنا دے خدایہ ہم حق پر ہیں ہم کو حق پرست بنا اور حق پر باقی رہنے کی توفیق اتا فرما ہمیں حق بولنے کی اور حق سننے کی توفیق اتا فرما خدایہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار اتا فرما جو صاحبے رزق و روزی ہیں ان کے رزق و روزی میں برکت انعائد فرما خدایہ اس جشن کی برکت سے ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرما برعلان جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں وہ اسباب فرام فرما جس سے حج و زیارت سے مشرف ہو سکے ہیں برعلان زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ہوتا قبل منا انکا تصمید دعا برحمت کے یار امر رحم نارسل اللہ